آپ کو سنائیں گے بھی سنبھالیں گے بھی اب وہ تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر بلند آباسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت میں انشاءاللہ دن میں قل شریف سے پہلے پانچ منٹ یا چھ منٹ جو بھی وقت ملے گا انشاءاللہ کچھ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ لوگ تشریف رکھیں بیٹھیں نمبر شریف پہ جلوہ بار پیرے طریقت رہبر راہ شریعت حضرت اللہ ماشاہ سیدی سرکار حضور احسن میاں صحب قبلہ جملہ علماء اہل سنت حضرین جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل آپ حضرات ایسے ہی تشریف رکھیں کہ جیسے قل شریف سے پہلے آپ تشریف رکھتے تھے بیٹھے تھے انشاءاللہ آپ کی خدمت کی جائے گی اور ابھی بہت سی تقریریں باقی ہیں آپ یہاں پر بیٹھئے انشاءاللہ جھومیں گے محضود ہوں گے اور آپ یہاں سے جائیں گے تو آلہ حضرت کا فیضان لے کر کے جائیں گے سارا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولے یا علی جتنی مولا کائنات مولا علی سے محبت کرتے ہو ہاتھ اٹھا کے بولے یا علی اور زور سے بریئے یا علی میرے بھائیوں بیٹھ جائیں نوجوانوں بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ بیٹھ جائیے اب اگر تقریر سننا چاہتے ہو دل سے تو بیٹھ جائیے جیسے انشاءاللہ میں بہت دل سے تقریر سناوں گا آپ بلکل بیٹھ جائیے میرے بھائی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے اگر سننا چاہتے ہیں محل بنائیے دیکھیں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ممبر پر حضور صاحب سجادہ تشریف رکھتے ہیں یہ آپ کے لئے خوش نصیبی کی بات ہے سمجھ رہے ہیں اب قل شریف ہو گیا حضرت تشریف لے جاتے ہیں لیکن آج بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ایسی باتیں اور اعلانات حضور صاحب سجادہ کی جانب سے آج آپ تک پہنچیں گے کہ آپ اگر ان پر عمل کر لیے تو انشاءاللہ یہ آپ کا زمینی کام ہوگا بہت زمینی بلکل بیٹھ جائیے اے میرے بھائی بلکل بلکل ہر کم نہ مچائیں آپ بیٹھ جائیے گا بہت ماحول بنائیے گا اور آپ تقریر سنیے گا آپ میرے بات بھی سنیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پہ ایک سے ایک بہتر خطیب تشریف فرما حضرت علامہ قاری اقبال مراد آبادی بھی تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی غفران صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر حضرت علامہ صغیر علامہ صاحب قبلہ اور دیگر خطبہ شعرہ تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ بیٹھ کے آپ بیٹھ جائیں ترہاں ڈسٹر پھوڑا سا ختم کر دیں تو میں شروع ہو جاؤں سارا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھائے کہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے حضرت کے آپ آشت ہیں اور کیوں نہ ہو یہ بیج والی گیلری کے میرے بھائی بھی بیٹھ جائیں بیج والے بھی بیٹھ جائیں اب دیکھ یہ تقریر میں بلکل شروع کرنے کے لیے جانا ہوں اب بلکل بہت لوگوں کی تمنہ ہے میرے جتنے دوست احباب بار بار میسز کر رہے تھے کب بولیں گے آپ کب بولیں گے میں اب بول رہا ہوں سبحان اللہ سننا چاہتے ہیں نا سننا چاہتے ہیں نا تو ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ حضرت اللہ قاری ذکر اللہ صاحب قبلہ مکی نے میرا اعلان کیا ہر سال حضرت ہی بولتے تھے میں نے ابھی کا آپ بولیے لیکن یہ ان کا بڑا پن کہا نہیں آپ بولیں اب میں بس بول رہا ہوں آپ حضرت بلکل بیٹھ جائیں اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کوئی آپ کے برابر میں کھڑا ہو تو اس کو بھی بٹھا دیں یہ آلہ حضرت کی محبت میں اتنا کام کر لیں جو آپ کے برابر میں کھڑا ہو ایک آدمی کو بٹھا دیں انشاءاللہ جلسہ فجر تک چلے گا اور ایسا چلے گا جیسی آپ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ 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 بیانات اور پیغامات آپ نے لیے جو آپ دیکھ رہے وہ جب سے تقریل کر رہے ہیں جب سے ہم پائدہ بھی نہیں ہوئے تھے وہ بزرگ ہیں ان کی ہر بات عالی ہے ماشاءاللہ بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین صدق اللہ العظیم دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم صلو علیہ صلات و سلام من علی کا یا رسول اللہ زور سے بولے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اور زور سے بولیے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم نبی فرماتے ہیں محبت والوں کا درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں دے شک اور محبت والے عرصِ آلہ حضرت میں آنے والے یہ محبت والے ہیں عرصِ آلہ حضرت کے عرص میں آنے والا یہ اس کا آنا اس بات کی دلالت ہے دلیل ہے کہ وہ سرکار مدینہ سے سچی محبت کرتا ہے اور اگر سچی محبت کرتے ہو تو دلود محبت سے پڑھا کرو مدینہ والے آقا اپنے کانوں سے سنیں گے تبیتو پریلی کے تاجدار پکارے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سمات نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت بشرقِ عالی حضرات فیضانِ عالی حضرات فیضانِ حضور مفتی آزمِ ہن حضور صاحبِ سجادہ حضرت اللہمہ سبحانی میاں صاحب قبلہ حضور بدر الشریعہ اللہمہ حصل میاں صاحب قبلہ عرصِ رضاوی آپ ٹینشن نہ لیں رات بوڑی ہے مقرر جوان ہے نہ ٹینشن نہ لیں بالکل بس تھوڑا سا موڈ بنا دیں حضور صاحبِ سجادہ کا کرم ہے خدا کی قسم ان کی جوتیوں کا میں نے جو گرد و غبار ہوتا ہے نا اگر اس کو اپنی آنکھوں میں لگا لوں تو خدا کی قسم میری آنکھوں کی بینائی بڑھ جائے اللہ نے وہ وہ شہزادہ ہمیں عطا کر دیا ہے جیسی ہم امید رکھتے تھے سنیے وہ شہزادہ عطا کر دیا اگر رات میں آپ دروازہ کٹ کٹ آوگے تو شہزادہ عالی حضرت کی آباد آئے گی لبائک اپنی قوم کے لیے ملت کے لیے خدا کی قسم دعا کیا کرو نمازوں کے بعد حضور صاحبِ سجادہ کو اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے آمین حضور کی طرف سے میں بتاؤں گا آپ تک پہنچیں گے آپ جھومیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ عرصِ عالی حضرت کا جو ایک سو ایک ماں عرصِ عالی حضرت ہے اس کا پیغام لے کر آئے ہیں کوئی پوچھے تم سے اُر سے عالی حضرت کے تھے کیا لے کر آئے تو جو پیغام میں آپ کو دینے والا ہوں وہ کہہ دینا کہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں سنیے گا وہ پیغام میں سناؤں گا حضور صاحبِ سجادہ کی طرف سے مجھے ایک ذمہ داری سوپی گئی ہے ٹی ٹی ایس کا صوبائی صدر بنایا گیا میں اس قابل نہ تھا میرے کاندے بہت کمزور ہیں لیکن حضور نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے وہ عطا کی ہے میں کوشش کروں گا کہ مرتے دم تک اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کروں اور حضور صاحبِ سجادہ کے اس فائسلے پر صحیح اور کھڑا اترنے کی کوشش کروں محبت والوں کا درود نبی کائے سے سنتے ہیں بھول گئے محبت والوں کا درود نبی کائے سے سنتے ہیں زور سے کانوں سے اور محبت والے اگر دیکھنا ہے تو یہ اُرسِ آلہ حضرت میں جو آئے ہیں یہ محبت والے ہی ہیں کون ہے یہ محبت والے ہی ہیں آپ درود پڑھو گے نبی کہاں سے سنیں گے کانوں سے اور ڈھرا مت کرو اور ٹینشر بھی مت لیا کرو درود بھی پڑھا کرو سلام بھی پڑھا کرو حجی میاں تم تو اس آلہ حضرت سرکار کے ماننے والے ہو کہ جنہوں نے دنکے کی چوٹ پہ پڑا یا نبی سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا آنڈیاں چلتی رہی توفان چلتے رہے فتوے لگتے رہے مدر قربان جاؤ پریلی کے اس غلامِ مصطفیٰ پار قربان جاؤ اس امام احمد رضا پر آنڈیاں نجدیت کی چلتی رہی آلہ حضرت جنگے کی چوٹ پر اعلان کرتے رہے اب تک تو سنگل پڑھ لائے تھے یا نبی سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا مگر آپ پڑھیں گے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لادھو سلام سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ سنگل پڑھ لائے تھے اب لاکھوں پڑھیں گے بے شک کچھ بھئیے ایسے بھی ہیں کہہ رہے ہیں بھئیے اسے بھی نہ راض مت کرو اسے بھی نہ راض مت کرو اتنا پلپلہ معاملہ آپ لوگوں نے کر لی ہے اتنا پلپلہ معاملہ آپ لوگوں نے کر لی ہے کان کھول کے سنو نبی کے معاملے میں کہیں مساءلات نہیں نبی کے عاشق ہیں کرو مدھو اہلِ دول رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ اے نا نہیں سن پھر بھی آنیا چلتی رہی وحرِ قربان جا احمد رضا خان کے عشق پر قربان جا اعلیٰ حضرت کے عشق پر قربان جا سچی محبت پر خدا کی قسم لے محبت لینا ہے تو پریلی کے اعلیٰ حضرت سے عشق سیکھنا ہے تو پریلی کے اعلیٰ حضرت سے سیکھ اللہ کی قسم محبت میں جھومے پھر نبی کا درود پڑھا اب تک تو لاکھوں پڑھ لہا تھا اب احمد رضا پڑھے گا کعبے کے بدردو جا تم پہ کرو درود تائبہ کے شمس دو تم پہ کرو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی آزم ہن عرص رضاوی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ بولو ماہ ربیل عبوش شریف آنے والا ہے بے شک سمجھ رہے ہیں آپ اس میں جروس محمد ہی نکلے گا آپ لوگ نکالتے ہیں گاؤں کی کومیٹیاں نکالتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی